بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد محترم سامعین محمد رسول اللہ کہ کیا معانی ہے اس سے متعلق بات چل رہی تھی اور پچھلے سبق میں ہم نے اس کے معانی کے پانچ حصے آپ کے سانے بیان فرمائے ذکر کیے تھے اور اب جو ہے آج ہم چار بیان کیے تھے آج ہم پانچمہ حصہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے متعلق جو ہم پر تقاضے ہیں ہم پر جو چیز لازم و واجب ہوتی ہے ان میں سے پانچوی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا کوئی غم یا تکلیف ہرگید نہ پہنچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا کوئی غم یا تکلیف ہرگید نہ پہنچائیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُعْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ترجمہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو عزا دیتے ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو عزا دیتے ہیں تقریب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لئے رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ عیزہ دیتے ہیں ان کے لئے دکھ کی مار ہے اس کے لئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ دیتے ہیں ان کے لئے دکھ کی مار ہے سخت عذاب ہے تو اس کے بعد اس عیزہ سے مقصود معنوی طور پر وہ سب چیزیں ہیں جن کو یہ کلیمہ شامل ہے مثال کے طور پر یہ عیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک سے متعلق ہو یا جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب العالبین کے جانب سے اتارا گیا اس کی ہستہزہ و تحقیر کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچائی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق پڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے یا آپ کے اہل و اقارم کو عیزہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکباز بیویوں کو جو امہات المؤمنین ہیں عیزہ دے کر آپ کو تکلیف پہنچائی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک خوص حابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عیزہ دے کر عیزہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے وغیرہ وغیرہ یہ سب اس میں آ جاتی ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ کو تکلیف دی جائے تو ڈریک آپ کے ذات محرم کو تکلیف دی جائے یا یہ کہ آپ کی جو کچھ آپ کے اترا جیسے قرآن ہے اس کی تحقیر تزلیل کرے یا جیسے کہ آپ کے سنتوں کا مذاق بڑھائے نعوذ باللہ یا یہ کہ آپ کے عقار عزیز چداروں کو برا بھلا کہے یا یہ کہ آپ کی پاک باز بیویاں ازواج متحرات کو عیزہ دے کر آپ کو تکلیف پہنچائے یا آپ کے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ کر کہ آپ کو تکلیف پہنچائے تو یہ تمام چیزیں جو ہے محمد رسول اللہ کے منافع ہیں کہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی غم یا تکلیف ہرگز نہ پہنچائی جائے اس کے بعد چھٹی اور آخری چیز جو محمد رسول اللہ کے تقاضی سے متعلق ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا اللہ کا فرمان ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا من صلی اللہ علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ ترجمہ جس نے مجھ پر درود بھیجا ایک بار جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجی اس پر اللہ تعالیٰ دس بار رحمت نازل فرماتا ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس پر اللہ تعالیٰ دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے الفاظ مندرجہ زہل ہیں یعنی آپ کو درود کیسے بھیجے جائیں گے اس سے متعلق جو ہے الفاظ حدیث پاک میں اس طرح آئے ہیں کہ تم اس طرح سے درود بھیجو درود کیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ حدیث جو ہے حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ درود پاک کے الفاظ آئے ہیں جس کو ہمارا آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کو درود ابراہیم بھی کہتے ہیں ترجمہ اے اللہ رحمت ناظر فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پر جس طرح تُو نے رحمت ناظر فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بے شک تُو حمد والا بزرگی والا ہے اے اللہ برکت ناظر فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تُو نے برکت ناظر فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بے شک تُو حمد والا بزرگی والا ہے تو یہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے اور محمد رسول اللہ کے معنی اور اس سے متعلق کچھ ضروری بات ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر اچھی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین